غلام عباس تاری جانوروں کا جو پشاب کپڑوں کے چھنٹے آ جاتی ہیں گائیں اور بھینسوں کا ہم کام کرتے ہیں اس میں ذکر و ذکار کر لینا درودے پاک پار لینا غلام عباس بھائی تھے جانوروں کا پشاب کو جس طرح کا وہ کام کرتے ہیں چھیٹے وغیرہ آ جاتے ہیں تو اب ذکر و ذکار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے گائے بھینس وغیرہ جانوروں کا جو پشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہے اب اگر یہ کپڑوں کے اوپر آ جاتی ہے چاہے نجاست غلیظہ ہے چاہے نجاست خفیفہ ہے تو کپڑوں کو ان سے ملوث رکھنا کہ خامقہ کپڑے نجاسی رہیں یہ تو درست نہیں ہے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہیے چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو چاہے وہ نجاست خفیفہ ہو ہم بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بچنا مشکل ہوتا ہے تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ ایسی صورت میں ہم ذکر و اذکار کر سکتے ہیں تو اگر کپڑے نجاس ہیں تو ذکر و اذکار کرنے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے ہاں جس جگہ کے اوپر ذکر کر رہے ہیں جس جگہ پر بیٹھے ہیں کھڑے ہیں وہ جگہ نجاست والی نہیں ہونی چاہیے گوبر کا ڈھیر نہیں ہونا چاہیے یا جہاں پشاب پڑا ہوئے وہ والی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس سے ہٹ کر پاک جگہ پر بیٹھے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس صورت میں ذکر اللہ کرنے میں شرعن کوئی خرابی نہیں ہے جاہز آئے اور بندے کو کرتے رہنا چاہیے کہ ہر ٹائم جو ہے وہ اس کی زبان ذکر و درو سے تر رہے تو یہ اچھی عادت ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل